کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر جناب احسن بھون صاحب کو رہے گی سادہ کتاب کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا رہے گی سادہ کتاب کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجار ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا معزز خواتین و حضرات ہم نے اس دو دن کی کانفرنس پہ محترمہ آسمہ جانگیر کے افکار ان کے ویجن ان کے دیئے ہوئے راستے کو اجاگر کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ آسمہ نے اپنے سب سے بڑے جو مخالف تھے ان کے نظریات کو بھی انٹرٹین کیا اور ہم نے خاص طور پہ جب ان کا الیکشن تھا ان لوگوں نے جنہوں نے انتہائی غلیب پروپیگنڈا بھی کیا ان کے بھی جب مشکل کا وقت آیا تو محترمہ نے ان کے لیے بھی اپنا علم بلند کیا لیکن آج اس کانفرنس کے اختتام پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا آرٹیکل نائنٹین جو فریڈم آف ایکسپریشن کی گارنٹی دیتا ہے آج آپ نے دیکھا کہ آپ کے حال میں ساری تاریں کاٹ دی گئیں یہ جمہوری حکومت ہے اس سے ورث صورتحال کبھی ڈکٹیٹر کے دور میں بھی نہیں آئی جس میں میڈیا کی پابندی یا زبان پہ پابندی لگا دی گئی میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے میں رائے متین کرنی ہوگی شہری ازادیوں کے لیے اپنی فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے قوم کے لیے اپنی معیشت کے لیے اپنے اس ملک کی بقا کے لیے ہمیں خود کھڑے ہونا ہوگا یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ لوہے کی ٹوپیاں پہنا دی جاتی ہیں تاکہ یہ دماغ جو ہیں گروہ نہ کر سکیں ان کی سوچ جو ہے وہ ڈیویلپ نہ ہو سکے لیکن ہم یہ ساری دنجیریں توڑ کے ہم نے آگے چلنا ہے اور اس ملک میں ٹو جمہوریت جو ہے وہ اس کو لے کے آنا ہے اسی لیے میرے دوست پی ایم ایل این سے پاکستان پیپلز پارٹی سے باقی تمام جماعتوں سے یہاں آئے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو میں ہمیشہ ایک بات کی جو کہ محترمہ آسمہ کا بھی مشن تھا اور اس محترمہ کے خیالات کی ترجویج کے لیے ضروری ہے کہ آپ صرف ہو دے صرف ہو دے مت اچپٹ کرو بلکہ آپ اس ملک میں صحیح جمہوریت کے لیے اصل ڈیموکریٹک فورسز کو سپورٹ کرتے ہوئے نظام کی تبدیلی کی بات کرو نظام کی تبدیلی کے بغیر ہم اپنے آنے والی نسلوں کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکیں گے میں انہی ریماس کے ساتھ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں میانواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ہمارے سپریم کورٹ بار میں بھی ہمیں سپورٹ کیا اور آج انہوں نے اس کانفرنس کے لیے ٹائم نکالا اور تمام مقررین جنہوں نے اس میں پارٹیز پیٹ کیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آخر میں فقیح شہر نے تحمد لگائی ساغر پر یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے بہت مہربان ناظرین سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ اور خاص طور پر میں بھول گئی کہنا ہمارے موڈریٹرز کا بہت بہت شکریہ سمینہ احمد صاحبہ کو میں دیکھ سکتی ہوں سامنے بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ ہر سال ہماری اس کانفرنس کو کامیاب بناتے ہیں ہم ازادی اظہار رائے میں یقین کرتے ہیں چاہے ازادی اظہار رائے وہ کسی کی بھی ہو علی وزیر صاحب کی ہو موسین داور صاحب کی ہو اور سابق وزیر آزم یا محمد نواز شریف صاحب کی ہو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم سب کے لئے کھلا رہے کہ پاکستان آزاد رہے یہاں پہ آزادی سے ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں صرف چیخ و پوکار ہماری قسمت میں نہ ہو اس کے ساتھ میں لاہور شہر کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جو ہمیشہ دل کھول کے ہماری اس کانفرنس کا خیر مقدم کرتا ہے یہی وہ شہر ہے فیض احمد فیض کا یہی وہ شہر ہے حبیب جالب کا یہی وہ شہر ہے آسمہ جہانگیر کا آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جد و جہد کیسے ہوتی ہے کیسے کی جاتی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ دو دن لگاتار ہماری کانفرنس میں آتے رہے آپ ہی حسن ہے ہماری کانفرنس کا اور آخر میں چونکہ بھون صاحب نے بھی کچھ شیر پڑھ دیئے ہیں تو میں بھی ایک پڑھ دیتی ہوں شب کے صفاہ خداوں کو خبر ہو کے نہ ہو جو کرن قتل ہوئی شولہ خرشید بنی بہت بہت شکریہ